یہ ہزار والی سرکار آج پھر سے ہزار کا بجل لیے کورنگی چار نمبر کی فوڈ سٹریٹ پوجہ جس کو کلو چوک کے نام سے جانا جاتا ہے اس فوڈ سٹریٹ نے تو ہزار کو اونچے درجے کی عزت سے نوازا ہمارے نصیب کی جولی میں اتنا کچھ اور مزیدار کھانے رکھے کہ دیکھ کر آپ کا مہن چینج کی لمبائی تک کھلا رہ جائے گا اس مہنگائی کے دور میں میری طرح صرف ہزار پر رکھنے والوں کے لیے پہترین سہارا یہ فوڈ سٹریٹ آپ کے پاس بھی ہو میری طرح صرف ہزار اور کھانی اور چیزیں بے شمار تو دماغ پہ زور دیے بینہ آجانا کورنگی نمبر چار تو آئیے اپنے روایتی انداز میں ویڈیو کا آغاز کریں تو جناب آئیت کی ویڈیو میں سب سے پہلے اللہ راضی کا پلاو کھا کے پیٹ کو راضی کرتے ہیں پیٹ کو راضی کرتے ہیں اس کے بعد تنمن کو بعد میں راضی کریں گے تو چلیں بھائی یہاں پہ آپ اس موڑ سے نہ بھی آئے ہونا اللہ راضی کے موڑ سے تو ماہول دیکھ کے آپ کا دل خود ہی کرے گا کہ اللہ راضی پہ لانمی جائے بندہ چکر لگا ہے اور کیا یہاں کا ماہول ہے بھائی چاروں طرف لوگوں کا رش ہے اور دیکھو ان سے پر ٹکا ٹکی آوازیں آ رہی ہیں ایک دیکھ اتر رہی ہے دوسری دیکھ چڑھ رہی ہے ایک الگی ماہول لگا ہے آپ تو دیکھتے ہیں کہ بھائی دیکھتے ہیں یہاں بھائی ماہول لگا ہے اپتے رکھا ہے جلدی وہ ماہول دیکھتے ہیں میری بھوک بڑھتی جا رہی ہے گوٹیاں گوٹیاں ساہی ڈالنے پھائی ڈالنے پھائی یہ ہوگی یہاں بھائی یہاں بھائی کیا ہے سنگل کھانے والا جو نا آپ کو بہت ہی کم دکھنے کو ملے گا تین تین چار چار آفاز میں دوست آیا ہے پورے پورے گھر آیا ہے پورا ہیپتہ بھائی ٹرے لیا ہے اور اس کو کھا رہا ہے تھڑا تھا مزے لوٹ رہے ہیں آئے لہراتے ہی ہمارے بھی بیر پلاو کی پلیٹ آگئی ہے اچھا اس پر بھوٹیاں تو چیٹر ہو یہ دو کو ایک ماشاءاللہ سے دو تین چار یہ پانچ چھے یہ ساتھ اور والیکم بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہے میری اٹھا ہمارے ساتھ کھائیں تو بھائی آپ لوگوں نے بھوٹیوں کی تعداد گن لی یہ ہے آدھے گلو بیپ پلاو اور اس کا ریٹ ہے دو سو ساٹھ رپے نلی بھی یہ لوگ ساتھ میں دیتے ہیں لیکن وہ آپ کو جو نا ایک سو بیس رپے کی الگ سے لینی بڑھے گی سب سے پہلے آپ کو اس کا تینڈرنیس چیک کر آتا ہوں بیپ کے برابر قسم کی جو نا یہ گلی بھی ہے نا بہت ہی زیادہ حلوہ ہے اور نہ ہی بہت زیادہ جو نا بلکل ہی دام ہے بھائی دام ہے یہ جو لوگ آئے ہیں نا کھانے کے لیے یہ ایسے ہی نہیں آئے بھائی کوئی بات ہے جو اس کے اندر یہ آئے ہیں اور اللہ راضی کی بریانی نا صرف پیڑ کوئی راضی نہیں کیا بلکہ دل کو بھی راضی کیا ہے بھائی نہ بہت زیادہ پیکا ہے نہ ہی بلکل پیکا ہے اور ایک مجھے بات بتاؤں ان کے جو بیف ہے نا اس کے اندر تھوڑی سی مہک آ رہی ہے وہ جو نہیں بیف کے اپنی مہک جو ہوتی ہے وہ آ رہی ہے اور اس کی وجہ سے جو نا ٹیسٹ میں مر اور مدھا کرا بہت ہوتا ہے کہ ہینک کی وجہ سے مطلب اسمیل ختم کرنے کے بہت زیادہ پکا لیا جاتا ہے نا تو اس کے جو اپنی اصل جو مہک ہوتی ہے نا وہ ہی ختم ہو جاتی اس کا ٹیسٹ بھی مر جاتا ہے لیکن اس کے اندر وہ مہک بھی ہے تو اس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ بھی اس کے اندر ہے تو جناب اللہ راضی کا بیف پلاو ہمارے دو سو ساٹھ روٹے لے گیا جو کہ آدھر کلو تھا اب ہمارے پیچھے ہزار پی میں سے کتنے بہج گئے ساٹھ سو چالیس روٹے ساٹھ سو چالیس روٹے پکی بات ہے نہیں تو کلکولیٹر نکالو کچھ اور ہیوی سا ہو جائے اس دریانی نے جو نا ابھی بھی ہمارا پیٹ تردیشنل ٹائپ کا ہوتا ہے نا اس میں بہلا مزہ آ جاتا ہے چلو آؤ اچھا کام ہو جائے پھر کیا کھلا رہے ہو ساٹھ بھائی ابھی میں تمہیں کھلا رہا ہوں نہاری جناب تو ہم لوگ اپنے پیٹ کو نواز میں آئے ہیں کورنگی کلو چوک کی کراچی شیرمال اینڈ نہاری کی نہاری جس پہ بھائی یہ دیکھیں لوگوں کا رش لگاوا ہے نہاری پہ مطلب کہ یہاں کی نہاری ہے با کمال لا جواب بے مثال تو بھائی آجا ہم بھی ایک آگ چل کے مثال قائم کرتے ہیں اور اس نہاری کو ناں تو لازمی استعمال ہوں گے یہ دھڑا دھڑ نان کی پیاری چلی نان بن رہے ہیں اور بلکل دونوں بھائیوں میں ریسنگ چل رہی ہے مجھے لگتا ہے پر نان پہ کمیشن ہے لگتا ہے یہ دیکھو یہاں پہ تازہ تازہ نان آ رہے ہیں تم تو صرف کھانے کے لیے آتے ہیں جانب یہ ہماری بیف کی نہاری لگ رہی ہے بیف کی ہوتی ہے سر بیف کی نہاری یہ دیکھیں بھائی ایک گوشت کا لوٹوڑا آگیا ہے اور یہ آ رہا یہاں سے یہ بڑے سے پتیلے میں جو دیکھ چیئے اس میں لگاؤں چوربہ اور یہ تیل کی تری آگئی یہ ہو گئے پیار بھائی یہ چیئے ہمارے نان بیف کی نہاری لہراتی آئی ہم لوگوں نے بھائی سنگل نہاری مانگائی ہے کیونکہ سنگل نہاری بھی کافی زیادہ ہوتی ہے اور اس کے اندر کافی زیادہ شعوربہ بھی ہے اور اوپر سے تیل کی تری ماری لگی بھی ہے تو یہ کھانے میں بہت ہے یہ بھائی کراچی شیرمال ہے نہاری کی نہاری کو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں اور یہ نام دیکھیں آپ بلکل کڑک کڑک تادہ ورنان اگر آپ لوگوں نے یوں پکڑا ہوتا ہے تو یہاں سے یوں یوں فولڈ ہویا تھا ہے لیکن یہ نہیں ہو رہا کیونکہ بلکل ہی تادہ کڑک کڑک ہے بھائی یہ لوجک والی بات میں نے آپ کو بتائی ہے یا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کڑک کڑک سا نان لے لیتے ہیں ہم لوگ سنگل نہ ان کی بیف نہاری کا پیس ہے یہ آہاں بھائی ٹینڈر نیس کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے بھائی نہاری ان کی بوٹی اگر صحیح سے گلی بھی نہ ہو تو پھر وہ نہاری نہاری نہیں ہوئی اوپر سے اچھی خاصی انہوں نے دے گئے تیل کی تری لگائے رکھیے اور ساتھ میں اگر اوپر سے لیمبو کے قطرے نہ ہوئے تو پھر کیا ہوا بھائی یہ آگئے لیمبو کے قطرے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا اس نیاری کا جو ریٹ ہے نا وہ بھاقی جو بڑی فیمس نیاری ہے نا جیسے زائد ہوگئے جاید ہوگئے ان سے ریٹ میں تو یہ کم ہے لیکن ٹیسٹ میں بھی پھر وہ تھوڑا سا اوپر ہے وہ ان کا نام ہے ظاہرے بات ہے وہ ٹیسٹ ان کا پھر الگ ہے اور یہ بھی ٹیسٹ میں بری نہیں ہے صحیح ہے تھوڑا سا نیاری سیٹ کے تھوڑا سالن مالا جو نا اس کا ٹچ آرہا ہے اس کے جی شروعے میں ہے نا تھوڑا سالن مالا ٹچ آرہا ہے لیکن نو ڈاؤٹ بری نہیں ہے بہتر ہے نیاری سے کھا کے اٹھیں گئے تو یہ دو بھائی مل گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی ویڈیو میں آنا ہے ہم نے سوچا ہم لے لیں بھائی کیا نام ہے آپ لوگ عبدالجوبان آپ کا محمد عزہر سات سو چالیس میں سے ہمارے نہانی اور دو نان کی مد میں چلے گئے تین سو تیس روپے سات سو چالیس روپے میں سے تین سو تیس روپے گئے پیچھے کتنے بجھے چار سو دس روپے بجھ گئے چار سو دس روپے بجھ گئے اور آپ پھر کھانا نہیں ہے پہدے کو تھندک پہنچانے کے لیے آ چکے ہیں بھائی مدینہ جوس سینڈر پہ اور بڑا خوبصورت سا چھوٹا سا ٹھیا لگا لیکن پینے والوں کی تعداد اچھی خاصی ہے ہم بھی تو دیکھیں کون سا جادو ہے جوس کے اندر یہ کس چیز کا جوس بیچ رہے آپ کیلا خجور آم مکس کیلا خجور آم مکس تین تین چیزیں ایک جوس میں سامنے جانا پستہ وادام بھی کوٹ کے رکھا ہے یہ بھی ڈال کے دیتے ہو اور یہ جیلی بھی ہے اچھا اس کی کریم بھی ہوتی ہے زبردست پیار کیا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں بڑے بڑے سپیکر رکھے ہوئے ہیں مہول بنایا ہوا ہے اور یہ ان بھائی کو بھی بلاغ میں آنا ہے کیا آلیں بھائی کیا نام ہے تمہارا آیاں جب تک ہمارا گلاس بنے کورنگی کے شپ آٹر دیں کورنگی کے شپ آٹر دیں کورنگی کے شپ آٹر دیو اس کا ٹیس کیسا ہی میں اپنے کلاس میں بتاؤں گا اس کے پیسے تو نہیں لوگے آپ دینا چاہتے تو دیکھو سب لینے والے کھڑے میں دینے والا کوئی ہے نہیں آپ پہ اس جوس کا ایسا کمال ہے جم سے لڑکے فارے ہو کر ڈارے کے جوس پینے آئے یہ ان کے بازو دیکھو ڈولے اوہ تیری خیار اس کو دس بیس دن ہو گئے جم کے اندر تم دیکھو یہ ابھی نیا ہے اس کے ساتھ ابھی جانا شروع کیا ہے اور اس کا بھی دیکھو کیا دیکھو ڈولا بہتا ہے ہرامی وہ بہتا ہے اس کو دو چار دن زیادہ ہوئے لڑکے کو یا اس نے لگتا ہے جوس کے دو گلاس پینے یہ جوس اسی والا پیتا ہے یہ اسی والا پیتا ہے یہ بادام زیادہ ڈلواتا ہے جوس کے کجاب بیجتی ہے چلا بھائی ابھی اپنا گلاس بنواتے بہت ہو گئی وہ کیا گہتے ہیں اس کو یہ کوئی آم جوس نہیں ہے کلہ آم خجور کے ساتھ ساتھ جنہوں نے اوپر سے جیلی بھی ڈال رکھی ہے پیستہ بادام بھی آپ کو یہ جرگن ہے اٹھا ہوا نظر آرہا ہوگا بہت ہی ہیوی گلاس بنا کے دیا اس کا ریٹ ہمیں آپ کو بتاؤں گا پینے کے بعد آپ حیران رہ جائیں گے بھائی بھی اس کو پی کے دیکھتے ہیں جو ڈرائی فروٹوں اور جیلیوں سے بھرا ہوا ہے بسم اللہ رقمہ مہین جو پردد بھائی بھائی دم ہے جو منہ کر رہے ہیں ڈرائی فروٹ نے اور جیلی نے ایک ہی گونڈ کے اندر ڈرائی فروٹ آرہا ہے جیلی بھی آرہی ہے اور جیسے کہ یہ جوس ہے تین فروٹ سے بناوا تو تینوں کا جو ٹیسٹ آرہا ہے لیکن بنانا کا ٹیسٹ تھوڑا سا زیادہ آرہا ہے باقیوں سے ایسا سمجھیں 40% بنانا آرہا ہے اور 30-30 مینگو اور خجور آرہا ہے اس کا ریڑ بکاؤں میں آپ کو صرف چالیس روپ ہے کورنگی کلو چوک پہ جو اببہ بریانی ہے اس کے بالکل یہ ساتھ میں ہی ہے دو چار قدم ہی آگے ہم نے پی لیے دو گلاس چالیس روپے کا ایک گلاس ویسے تو اس کے بعد ساٹھ والا بھی تھا اسی والا بھی تھا لیکن ہم لوگوں نے پیئے چالیس والے دو گلاس تو اس سے پہلے ہمارے پاس کتنے پیسے بچے تھے چار سو دس روپے چار سو دس روپے اب 80 روپے چلے گا پیچھے کتنے رہ گا 300-30 روپے 300-30 روپے ابھی بھی رہتے ہیں ہمارے پاس تو بھائی یہاں پہ آگے ہزار پہ میں بھرکت سے آگئی ہے اس ہزار پہ میں تم نے بیف کلاو بھی کھایا تم نے بیف میاری بھی کھائی اس کے بعد تھنڈا اٹھار تم نے مزید 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 دلاؤں میں اور وہ ایسے کہ اسی ہزار پی میں میں تمہیں بھی کھلا ہوں پیزا ہزار روپے کا بجٹ ہے بھائی دھیان میں اب ہے تو بھائی ہاں نا ہزار اسی ہزار کی بات کرو دوسرے ہزار کی نہیں مجھے لگ رہا ہے ملٹیپلا ہوگا ہے ملٹیپلا ہے والی کہانی نہیں کرتے ہم لوگ جو ایک نوڈ دکھایا ہے نا اسی نوڈ میں یہ سب کچھ ہوگا سستا پیزا کہاں سے ملے گا بھائی ادھا رہا تو کورنگی چار نمبر کلو چوک پہ کھڑا ہے بھائی آجا آجا بس روڈ جہاں سے کراس کریں میں نے روڈ آجا بھائی اسی آدار میں کھلا کے اور شرک پکی بات ہے اور میں تمہیں انشاءاللہ پیسے بھی بچوا کے دوں گا تمہیں کچھ اور بھی کھلا ہوں گا نہیں میں نہیں آتا آپ لوگوں نے ایک بروڈ پیزا کا نام سنا ہوگا آج میں اسے تھوڑا سہی ملتا جلتا آپ کو دکھانے والا ہوں روڈ پیزا یہ دیکھیں بھائی جناب روڈ پیزا ہے بائیک پہ یہ بٹھی انہوں نے لگائی ہوئی ہے اور اس پہ بھائی تیار کر کے دے رہے ہیں مختلف مختلف فلیورز کے پیزا اور بڑے ہی مناسب قیمت میں اور اس کی قیمت کیا یہ تو آپ پا ہم بعد نہیں بتائیں گے پہلے یہ آئے گا محول چیک کریں آپ یہ لوگوں کا رش کھانے والوں کا اور وہاں پہ میکنگ چل دی ہے اور آپ کو قریب چل کے میکنگ بھی دکھاتے ہیں یہ اوپر سے بھائی وزید کریم ایڈ کی جاری ہے ہوئے 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 آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ لے کر ہزار پی آیا تھا ایسا شاندار پیزا بھی کھا رہا ہے ہزار پی کا تو صرف یہ پیزا ہی ہوگا لیکن ابھی آپ کو بتاتے ہیں ابھی آپ کی جو نا رونکتے کھڑے ہم لوگ کرتے ہیں آپ کو حیران کرتے ہیں رکیے تو ذرا تو جناب بسم اللہ کرتے ہیں یہ دیکھیں بڑا ہی سوٹ سا اور کیونکہ ابھی بلکلی فریش فریش بنا ہے اوپر سے کیچپ لگائیں گے آپ کے دام ہے بھائی دام ہے یہ آپ کو جس طرح بروڈوے سے نام ملتا جلتا صدای دے رہا ہے نا روڈوے تو ان کا ٹیسٹ بھی بڑے برینڈ یہ سا ہی ہے ایسا نہیں کہ روڈ کے کنارے پہ لگا ہوا چھوٹی بٹی میں بنا رہا ہے تو اس کا ٹیسٹ ویسا نہیں ہوگا سستین ہے مہنگا اللہ مازہ پائیں گے یقین جالا یہ فلیور ہے ملائی فلیور اور ان کے پاس اور بھی مختلف قسم کے فلیورز ہیں کاشف اینڈ زبیر سویٹ بیکری اسی کے بالکل اپوزٹ یہ کھڑے ہیں اس سے پہلے ہمارے پاس بچے تھے تین سو تین سو روپے نا تو بھائی یہ پیزا ہم لوگوں نے کھایا یہ تھا میڈیم پیزا اور یہ تھا دو سو ستر روپے گا آپ لوگ یقین نہیں کر رہوں گے لیکن آپ کو یقین کرنا پڑے گا حیرت کی بات یہ کہ ابھی بھی ہمارے پاس ہزار پی میں سے پیسے بچے ہیں کلو چوک ہم پہ مہربان ہے مہربان ہے بھائی کلو چوک بازی لے گے ابھی بھائی ہمارے پاس رہے گے پیٹھے ساٹھ روپے اب کچھ میٹھا ہو جائے ہاں آپ کچھ میٹھا ہو جائے لیکن اب ساٹھ روپے میں تجھے نہ کوئی گلاب جامن دے گا نہ کوئی تجھے ربڑی دے گا نہ کوئی فالودا نہ کوئی کسٹر دے گا کیا کھائے گا ساٹھ روپے بھائی دھونڈو نا جلدی آت پا کھانے کا موڑ ہے پان چل جائے گا بہت ٹائم میں پان نہیں کھایا پان بھی ایک لذیذ کی گا پان کلاو مجھے کہاں سے ملے گا میٹھے پان کے چکر میں ہم لوگ پہنچ گئے ہیں بری نظر والے تیرا مو کالا ہی ہو سکتا ہے آگے کچھ لکھا ہوا نہیں بس کالی کلر میں یہ لکھا ہے کہ پان والا ہمیں کھانے ہیں دو پان اور ہمارے پاس بچے ہیں سادھ روپے تو ہمیں کون سا پان کھانا چاہیے سادھا خوشبو یہ ہمارا سادھا خوشبو تیار ہو رہا ہے نیچے سے یہ چاندی ورک بھی لگا ہوا ہے اوہ تیری خیر چاندی ورک بھی لگا ہوا ہے بھائی بھائی صاحب نے بلکل ہی بمبارٹ سا پان بنا دی اتنا کچھ اس کے اندر بھر دیا ہے جو پر کمیل نے مدد کیا ہے نا اینڈ کر دی بھائی پر وہ تازہ کر دیا بھائی نے کہا بھائی صائر پان آپ کو بنا کے دیتا ہوں وہ آپ میری طرف سے دیکھا ہے آوہ آہ 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 زبان دو نہیں جلی بہم 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 ہے بہم ہم ایک پورا پورا ہزار پیا یہاں پہ مکیا میرے خیال سے تو یہ ہزار پیا کو رہن کی چار نمبر کلو چوک پہ ہم لوگوں نے اچھا وصول کیا ہے ہم نے کافی چیزیں کھائی اس دور میں 2023 کے دور میں صرف ہزار پر میں آپ کو کم زیادہ لگا تو آپ مجھے بتائیے گا کہ بھائی ہم لوگوں نے کلو چوک کو لوٹا ہے یا کلو چوک نے ہمیں لوٹا ہے اور یہ بھی بتائیے گا کہ اگلا ہزار کا لے کے ہم کس پور پہ پہنچے ہیں یہ آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے آپ کی ریکمینڈیشن پہ ہم لوگ اگلا گلوز وہیں پر ہی بنانے والے ہیں تو بھائی ویڈیو اگر پسند آئی جہاں نہ پسند آئی تو آپ لوگوں نے لائک کمیل اور شیئر کہنا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ نے فالو اور سبسکرائب بھی ہمیں کر لینا ہے تاکہ آگے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے کے اس کے لئے آپ کو بیل آئیکن بھی دبانا پڑے گا وہ بھی آپ نے دبا دینا تو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کو ہم لوگ تمام کرتے ہیں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں اللہ حافظ